بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ علم الفقہ کا مطالعہ کرتے جا رہے ہیں اور ہم نے اسپیشلی ایکنومکس ٹرانزیکشن سے مطلق سوالات کے اپنے پچھلے لیکچرز میں گفتگو ہوئی تھی تو اسی کی کانٹینیوشن ہے تو آج ہم جاب سے مطلق جو کویسچنز پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جاب درست ہے اور یہ غلط ہے تو اس کی کیا دلیل ہے اور کس بیسس پہ ہی فقہہ جو ہے سکولرز جو ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں ایکزمپل کے طور پر کچھ پانچ کویسچنز آپ کے سامنے برین سٹارمنگ کے لئے ارز کر دیتا ہوں فلم انڈسٹری میں جاب کیسی ہے کیا یہ درست ہے کہ نہیں غیر اسلامی حکومت میں ملازمت وہاں پہ جائزہ جا نہیں ہے جالی سرٹیفیکیٹ لے کر جوب حاصل کرنا کیا یہ آمدنی پھر حرام ہو جائے گی یا ٹھیک ہے یا نہیں ہے اسی طرح جسوسی کی ملازمت کیا یہ درست ہے کہ نہیں اور پھر بینک کی ملازمت کیا درست ہے کہ نہیں ہے تو یہ بہت سارے اپنے مذہبی سکولرز کے تنقید آپ نے سنی ہوگی کہ وہ غلط کہتے ہیں تو کس بیسس پہ ارشاد فرماتے ہیں اور انیلیسس آپ نے خود کرنا ایک پر پھر میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ سب اجتہاد کا معاملہ اجتہاد کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوجیکلی خود ریسرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے اور علم الفقہ کے اندر یہی میتھڈالوجی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب اس میں اگریڈ ہے یعنی پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ معاملہ دین سے متعلق ہے یا نہیں ہے اپنے بینفٹ کو اپنے تاثب کو آپ چھوڑ دیں اور بالکل کھلے ذہن سے آپ سوچئے سب سے پہلے قرآن اور سنت کی سٹڈی کریں کہ اس میں اللہ تعالی کا کوئی ارشاد ہے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد آتے ہیں اگر مل جائے ٹھیک ہے اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کو عربی اتنی نہیں آتی ہوگی کہ جو آپ سے چودہ سو سال پہلے کی عربی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور اس میں کوئی کنفیوجن ہو دوسرے ترجمہ پڑھ لیں کسی اور سکولر کے بھی اور پھر آپ کریں اسی طرح حدیث کی سٹڈی میں بھی دیکھ لیں آپ کے سوال کا جواب ہے اور یہ حدیث کے اندر یہ آثنٹک بھی ہیں کہ نہیں یہ ضرور چیک کر لیا کریں اور مل جائے تو جواب آپ کو مل گیا یہ تو دین کا حکم ہے ویسے عمل کریں اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ سوچ لیں کہ سکولرز نے کس بیسس پہ کیا انہوں نے اس میں اپینین کیا انہوں نے دیا اور کس بیس پہ دیا اس بیس کے بیسس پہ لحاظ سے پھر آپ یہ ریسین آپ نے کرنا ہوتا ہے تم یہی جو پانچ سوال آپ کی خدمت میں برین سٹارمنگ میں حرص کی ہیں تو انہی کی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے بینک پہ آتے ہیں تو بینک کی بینکنگ پہ تو ایک پورے لیکچر ہم کر چکے کہ بینکوں کے اندر کچھ معاملہ درست ہے کچھ غلط ہے تو ایک کنفیوزن جیسی معاملات آتی ہیں تو اب یہ روایتی فقہہ وہ عمومن کہتے ہیں کہ جی سود لینے دینے والے لوگ دونوں مجرم ہیں اور اس میں جرم کرنے والے کون لوگ ہیں کرز لینے والا کلائنٹ جو ہے وہ بھی مجرم ہیں بینک کے امپلائیز جو ہیں وہ بھی ہیں اور سودی نظام کی حکومت بھی مجرم ہیں اس سب کی اس کی بیس وہ ایک حدیث کی بیسس پہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارچاد پرمایا کہ سود کھانے والا کھلانے والا اس دستاویز لکھنے والا اور گواہی دینے والوں پر لانت کی اور فرمائے یہ سب اس جرم میں برابر ہیں اس بیسس پہ جو روایتی فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنب یہ ہے اچھا اب جو دور جدید کے فینینس کے فقہ ہیں وہ اس میں کہتے ہیں کہ جنب اگر آپ کو سود کی مدد کا کام ملا ہے تو یہ حرام ہے یہ اس حدیث کی بیسس پہ ہے بات اس کے علاوہ دیگر کوئی خدمات ہیں تو وہ حرام نہیں ہیں مثال کے طور پر آپ کو اگر جوب ملی ہے بینک میں اور آپ پہ صرف چائے پلانی ہوتی ہے یا آپ پہ گارڈ کے طور پر کھڑے ہوئے تو اس نوعیت کی چیز میں پھر آپ پہ وہ کوئی حرام نہیں یہ معاملہ لیکن ہاں جو آدمی بھی جو اس انٹرسٹ سے متعلق جو جو بھی معاملہ کر رہا ہے وہ ہے اچھا اب یہ اب یہ ارز کر دوں کہ اس سے پہلے ہم نے جو اس سے پہلے لیکچر پہ بات چلی تھی تب وہ بہت سارے اسلامی بینکنگ بھی آئی ہے کہ جس میں وہ انٹرسٹ کا ان کا دعویہ یہ ہے کہ وہ انٹرسٹ نہیں لیتے اور کچھ نہیں کرتے بلکہ کوئی اور ٹائپ کی ٹرانزیکشن وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے آپ اس کو بھی پڑھ لیجئے کہ بینکس میں کا اصل پروسیجر کیا ہے اور کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں اگر تو وہ انٹرسٹ سے متعلق کچھ معاملات چل رہا ہے تو پھر تو وہ غلط ہے اور اگر نہیں ہے کچھ اور ہے تو پھر ٹیک ہے اچھا اب ایک اس میں پھر یہ مادرن زمانے کے فقہ پھر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر کسی بینک ملازم کے لیے کچھ کوئی حرام کام پہ آپ پہ مجبور کیا گیا تو پھر ان کے لیے پھر یہی ہے کہ پھر وہ اپنی جوب پہ برقرار تو رکھیں لیکن دوسری جوب کی پوری کوشش کریں اور جب تک اگلی جوب نہیں ملتی تو مجبور ہے تو اس کے وہ بلکل ایسے ہی سمجھ کے کریں کہ جیسے آپ خنزیر کا کھانا آپ کھا رہے ہیں کہ مجبوری طور پر اور اس کے لیے پھر وہ قرآن مجید کی اس آیت سے وہ دلیل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں بسم النہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتتہ و الدمہ و لحم الخنزیری و ما وحلا بهی لغیر اللہ فمن الطر غیر باغی ولا عاد فلا اس اسم علی ان اللہ غفور الرحیم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے صرف مردار خون خنزیر کا گوشت اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کا زبا کیا ہوئے جانور جو ہے اس کا حرام تہ کیا ہوئے آپ کے لیے اس پر بھی کوئی مجبوری ہو جائے تو اس طرح کہ نہ چاہنے والے ہو نہ حد سے بڑھنے والے ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے وہ سرہ سر رحمت ہے تو اسی آیت اور اسی حدیث کی بیسس پر آپ خود ڈسینن لے لیں کہ آپ کی جو جوب اگر ملی ہے آپ کو تو اس میں سوچ لیجئے کہ آپ اگر کوئی انٹرسٹ مطلق کوئی کام کر رہے تو پھر اس سے جلد سے جلد یہی کوشش کریں کہ کوئی اور جوب ملے اور نکل جائیں تو یہی ہے اصل اس میں یہ ہے اور اگر انٹرسٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اسی بیسس پر آپ ہی ڈسینن لے سکتے ہیں لیکن اب یہ جو اسلامی بینکنگ کی بات ہے تو اس کو پورے ڈیٹیل سے پچھلے کے لیکچر میں کر چکے ہیں کہ بینکنگ کہ کیا کیا پروسیجرز ہیں کس ٹائپ کی ٹرانزیکشنز ہیں اس لیکچر کو بھی پلیس سن لیجئے اور دیکھ لیں کہ پھر آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ کیا درست ہیں یا نہیں ہیں اور اسی بیسس پہ ہی آپ ڈسینن کر سکتے ہیں اب آئیے فلم کی طرف آتے ہیں فلم ڈراما تو اس کی جوب کیا درست ہے کہ نہیں ہے تو روایتی فقہ تو وہی کہتے ہیں کہ جی فلم ڈراما وغیرہ یہ سب اس کا ذریعہ معاش بنانا یہ نجائز ہے اور یہ بالکل حلال نہیں لیکن جو دور جدید کے فقہ جو آج کل کے زمانے کو سمجھتے ہیں تو وہ اس میں پھر فرماتے ہیں کہ جناب آپ کی ملازمت اور اس سے ملنے والی تنخواہ پر اگرچہ کوئی حرام ہونے کا حکم نہیں ہے تاہم کراہت بارال ہے کراہت کا مطلب کہ یار یہ کوئی نیگٹیف چیز ہی ہے یہ اچھا لیکن اس میں کئی فقہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر جو کام ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ جیسے کوئی فلم یا ڈراما میں کوئی فہاشی یا کوئی مشرکانہ عمل یا کوئی اور انیتکل حرکت ہے تو پھر تو حرام ہے لیکن اگر کوئی آپ کا کوئی شرک فہاشی یا کوئی اور انیتکل حرکت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ مثال کے طور پر جو لوگ جاب کر رہے ہیں مثلا ہینکرز ہیں یا آپ اس کے میڈیا کے اندر کوئی اور کام کر رہے ہیں آڈیو ویڈیو ریکارڈ اپ کر رہے ہیں یا چھائے بلا رہے ہیں تو ان کے لئے تو کوئی حرام نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے کہ بس وہ فہاشی والا معاملہ اور کوئی اور انیتکل حرکت نہ ہو اور اگر فہاشی کا کام ہو تو پھر جان چھوڑے اور کوئی اور جاب دوننے کی کوشش کریں یعنی یہ وہی بات ہے کہ جو بینک سے متعلق جو انٹرس سے متعلق جو بات ہوئی تھی تو اصول وہی جو اسی سورة الوقر آئی کے وہ کب میں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ جنب کھانے کی یہ چیزیں حرام ہیں تو اگر کوئی ایسی حالت میں بالکل مجبور ہو جائیں کوئی آپشن ہی نہ ہو آپ کے لئے تو لیکن خواہش نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی آپ میں کوئی نیت اور اس میں حد سے بڑھنے والی نہ ہو بس مجبوراً اپنی جان بچانے کے لئے مجبوراً کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ وہی دلیل یہاں پہ بھی اپلیکیبل ہوتی ہے اب تیسری آتے ہیں کہ غیر اسلامی حکومت میں اگر جاب ہے تو پھر کیا ہے اچھا اگر تو مسلم ملک میں اور مسلم ملک میں کوئی انیتھیکل اور دین کے خلاف کچھ نہیں پھر تو کوئی کویسین ہی نہیں ہے پھر تو معاملہ ہی نہیں ہے لیکن اگر مسلم ملک میں بھی کوئی غر انیتھیکل حرکت ہو رہی ہے یا اگر آپ یورپ یا امریکہ میں آپ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو گورنمنٹ کی جاب ملی ہوئی ہے تو اس میں پھر کیا ہے اس کے لئے اسپیشلی جو سیاسی اور انقلابی عسکری مذہبی تحریک اس کو مانگے جا کے پولٹیکل سائنسز میں ہم ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے لیکن ابھی اس وقت جاب سے متعلق جو انہوں نے اپینین دیا تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ایک مسلم کے لئے جائز نہیں ہے کہ نظام کفر میں ملازمت کر کے اس کے مضبوط کرنے کے ذریعہ بر اس حصول کے تحت کوئی نظام حکومت اسلام پر مبنی نہیں ہے خاص صور پر ملٹری ہے پولیس ہے یا سیول سرویسز ہے تو اس میں ملازمت جائز نہیں ہے اس کے لئے اب یہ پریکٹیکل ہوا کہ متحدہ ہندوستان جس میں یعنی انگریزوں کی حکومت تھی پاکستان انڈیا اس سمانے میں اکٹھے تھے تو اس میں جماعت اسلامی کے لوگوں نے کہ اس کے جو مین سکولر مدودی صاحب نے جو فرمایا تو اس کی بیسس پہ بہت سے لوگ جن کو گورنمنٹ کی جاب تھی انہوں نے جاب چھوڑ دی کہ نہیں جی انہوں نے کوئی اور جو بھی آپشن ملی ان کو چلے گے اسی طرح ایجپٹ میں بھی یہی سیچویشن تھی کہ جمال عبدالناصر جو حکمران تھے نائنٹین سکسٹی اس کے زمانے میں ایجپٹ کے تو اس میں خوان المسلمین کے بہت سارے انقلاب معاملات ہو رہے ہیں اور ہمیں جہاد کرنا چاہیے اور ان کے تختے کو اڑا دینا چاہیے اور انقلاب کی جدوجہد کرنی چاہیے تو وہ کر رہے تھے اور اس کے لئے ان کی دلیل سورہ توبہ سے اس کو ڈیٹیل سے اگلے لیکچرز میں ہمارا پولیٹیکل سائنسز سے متعلق سوالات جو ہے اس میں بہت ڈیٹیل سے ہم ان کی دلائل جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اصل حکم کیا اور اس میں کیا اچھا اس کا پریکٹیکل ہی تو پھر ہی ہوا تھا کہ جمال عبدالناصر صاحب نے اخوان المسلمون کے بڑے ساتھیوں کو بہت سے لوگوں کو انہوں نے پکڑا جیل میں رکھا اور کئیوں کو بہت سے لوگوں کو جان بھاک بھی کر دیا تھا تو یہ تو ایجپٹ کا معاملہ ہوا اچھا انڈیا کے اندر تو خیر نہیں ہوا کچھ معاملہ مت یہی ہوا اور اس کے بعد خود انگریزوں نے جاب چھوڑ دی اور پاکستان اور انڈیا بن گیا لیکن انڈیا پہ تو ابھی بھی مسلمانوں میں یہی سوال رہتا ہے اچھا پھر فقہ کے اندر دو الفاظ اور آتے ہیں دارال کفر اور دارال حرب یہ اب یہ کیا ہے دارال کفر وہ کہتے ہیں کہ ایسے ملک جس میں حکومت کفار مشرقین اور غیر مسلموں کی ہو جیسے امریکہ یورپ انگلینڈ یون انڈیا اس میں بھی لے لیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ان ممالک میں اگرچہ حکومت غیر مسلم ہے لیکن وہاں پر اسلامی تعلیمات پر مکمل اجازت ہے ان ممالک میں مسلمان پوری آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں آزان دے سکتے ہیں یہ ایک ایک ایکزیمپل ہے اسی طرح اس میں کوئی پابندی نہیں کوئی ورنج نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے جناب اس میں کوئی ممالک میں روزگار کے لیے کوئی شریعہ اجازت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر گورنمنٹ کی جاب مل رہی ہے اس میں کوئی اناثقل عرقت نہیں ہے آپ کو کوئی ریسپونسیبیلیٹی ایسی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے کیا عرج ہے اس کے لیے اب جیسے انڈیا کے اندر انگلینڈ کے اندر امریکہ کے اندر بھی بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ گورنمنٹ کی جابز میں کر رہے ہیں اور انہیں یہی پتہ ہے کہ جناب ہمیں کوئی انیتیکل کوئی دین کے خلاف کوئی حکم ہم پہ نہیں دیا جا رہا کہ یہ کرو یہ کرو یا مثال کے طور پر انٹرسٹ کمانے کے لیے کچھ نہیں کہا گیا میں یا یہ نہیں کہا گیا کہ جناب آپ جا کے کسی ایک عام آدمی کو قتل کریں ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے ہاں لیکن اگر انیتیکل حرکت کوئی آرڈر آ رہا ہے تو پھر وہ نہ کریں اس کے لیے ایک وہی بڑی دلچسپ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جیسے امریکہ نے ایک بار حملہ کیا تھا ویتنام میں تو ویتنام میں غالباً وہ ایک ایمپلائی تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جناب میں یہ نہیں وہ غالباً ملٹری گئی تھے وہ صاحب تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی سوری یہ میں نہیں کروں گا اس میں کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ غلط ہے اور انہوں نے کورٹ مارشل اپنا کروا لیا جیل میں رہ لیکن نہیں کیا تو ٹھیک ہے کوئی اس طرح پھر معاملہ ہے اچھا دوسری ٹرمنالوجی جو علم الفقہ میں چلتی ہے دارالحرب دارالحرب اسے کہتے ہیں کہ ایسا ملک جو غیر مسلموں کی حکومت ہے اور اس میں اسلامی تعلیمات پر چلنے کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے آذان دینے میں عبادت میں مسجدوں کی تعمیر میں سب پہ پابندی ہو مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہو انہیں قتل کیا جا رہا ہو تو یہ اگر سیناریو ہے تو یہ دارالحرب ہے دارالکفر کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایریا کے جہاں پر کفر چل رہا ہے لیکن دین پر کوئی پابندی نہیں ہے اور دارالحرب وہ ہے جس میں دین کی پابندی بھی کی جا رہی ہے اس کے ایک ایک اگزیمپل وہی ہے کہ سوویت یونین میں یہ تھا رشیہ میں اب نہیں ہے یہی سنا ہے اسی طرح چائنہ میں پہلے تھا اب نہیں ہے اب یہ پھر دارالحرب نہیں رہا تو اس کے لئے مسلمانوں کے لئے مشکل ہو کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ایسی ممالک میں روزگار کے لئے پھر جائز بھی نہیں ہے تو فقہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے ممالک سے ہجرت کر کے کسی ایسے ملک میں جائیں کہ جہاں وہ دین کے مطابق اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکے جب ان کو حکم ہے کہ وہ ہجرت کریں تو پھر دوسرے ملک سے دارالحرب جانا مسلمانوں کے لئے بدرجہ اولہ ممنوع اور ناجائز ہے یعنی پھر آپ وہاں پہ نہ رہیں آپ پھر ہجرت کریں تو اب دیکھئے اس کے لئے خاص طور پر قرآن مجید میں اس کا حکم یہی موجود ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جس وقت مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مل گئی تھی تو اس وقت آپ کو حکم یہی دیا گیا یہ اور قبیلوں کے لوگ کہ جو جو بھی ایمان لارہتے تو ان کے قبیلے والے ان کو روک رہے تھے دین پر تو ان کو کہا گیا بھی آپ کے لئے زمین کھلی آپ آ جائیں مدینہ منورہ میں آ جائیں اور رہیں آپ ارام سے اچھا اور اس سے پہلے مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مکم کرمہ میں بھی ظلم وہ کر رہے تو اسپیشلی ان صحابہ کرام پہ ظلم ہو رہا تھا کہ جب وہ جو اسپیشلی غلام اور جو بہت کمزور لوگ تھے تو ان کے لئے یہی حکم دیا گیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ بھی آپ یہاں سے ہجرت کر کے آپ چلے جائیے حبشا جو آج کل کا ایریٹ ایریہ اور سودان کا جو ایریہ ہے تو یہاں پہ حکومت وہ کرسچنز کی تھی اب وہ غیر مسلم ایریہ تھا لیکن وہ کوئی ظلم نہیں کر رہے تھے بلکل ازادی دے رہے تھے تو بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بڑی تعداد ان کی فیملی وہ سب چلے گئے تھے چلے گئے تو وہ بڑے سکون سے امن کے ساتھ وہ رہے اور انہوں نے پھر دعوت بھی ایسی وہاں پہ پھیلائی اب جتنے صحابہ گئے تھے تو ان کے پوری جو سوسائٹی بن گئی تو ان کے ہیڈ بن گئے تھے جعفر صادق رضی اللہ عنہ تو جعفر رضی اللہ عنہ انہوں نے پوری قرآن مجید وہ اسپیشل بادشاہ حبشاہ کے جو بادشاہ تھے تو انہوں نے اسپیشل پوچھا ان سے کہ بھی آپ بتائیے آپ پہ کیا دین ہے کیا معاملہ ہے تو انہوں نے پھر سورہ مریم پڑھ کے سنائی تو بادشاہ رونے لگ گئے اتنے متاثر ہوئے تھے اور اس وقت پھر مکہ مکرمہ کہ لوگوں نے بھی ایک ان کے ایمبیسیڈر عمر بن آس وہ تھے تو وہ آئے اور انہوں نے کہا تھے جی ہمارے بندے ادھر آ گئے آپ ان کو ہمارے طرف بھیج دیں آپ ہمیں ان پہ یہاں سے نکال دیں تو اب وہی بادشاہ نے جب جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے پھر سورہ مریم سنائی تو وہ اتنے متاثر ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم نہیں واپس لینے دیں گے یا رام سکون سے ازادی کے ساتھ رہے اور پھر اس کا عمر بن آس جو ہیں وہ تو چلے گئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قرآن کو جب پڑھا تو وہ خود ایمان لے آئے تھے رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو پھر گورنر بھی بنایا تھا امان کے لئے گئے اور انہوں نے پھر دین کے کام کے لئے کتنا کام کیا کہ پھر رومن امپائر کے ساتھ جہاد بھی انہوں نے دبردست کیا تھا اور وہ جا کے ایجپٹ کی فتح بھی انہوں نے کی تھی تو آج ایون یہ جو القاہرہ جو شہر ہے مین کیپٹل سٹی ایجپٹ کا تو یہ اس کو عباد بھی عمر بن آسر عدیلہ تو انہوں نے کیا تھا تو ذرا یہ امیجن کرے تو اسی بیسس پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جنب اگر آپ پہ دین پہ کوئی پبندی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ رہے آرام سے جو بھی کر سکتے ہیں کوئی آرز نہیں اور اگر آپ کو دین سے ہٹا رہے ہیں تو پھر ہجرت کریں لیکن اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا آج کل کے زمانے میں ہجرت پریکٹیکل ہی ہے بھی نہیں اب یہ آج کل آپ نے سنے ہوں گے نا کہ جیسے یہ میاں مار میں اس طرح کا سلسلہ چل رہا تھا لیکن چلیں مسلم ممالک نے ایک اپنے ساتھیوں کی یہ ہیلپ اس طرح سے کی کہ پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے پھر میاں ماری حکومت پہ کی کہ بھی یہ لوگوں کو آپ آزاد کریں یہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں کہ اپنے دین پہ تو وہ عمل کرنے دیں انہوں نے آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں تو جب وہ کیا تو چلیں الحمدللہ کہ یہ مسئلہ لہا تو اس نے طرح کہتا اسی طرح سوویت یونین کے بہت سارے لوگ تھے جیسے تاجکستان ازبکستان ترکمانستان ان ملکوں کے تھے تو جب وہ سوویت یونین میں یہ تھا کہ دین پہ پبندی لگی تھی تو بہت سے لوگ اجرت کر کے افغانستان آگئے وہاں سے پھر انڈیا میں بھی آگئے بہت سے لوگ پھر میڈل ایسٹ میں بھی چلے گئے تو وہ رہ رہے ہیں آج کل تو اس طرح کا یہ ایک اللہ تعالیٰ پھر کوئی نہ کوئی رستہ بنا دیتا ہے حچابہ یہ غیر اسلامی حکومت میں ملازمت کیا درست ہے کہ نہیں تو لیکن جو اکثر فقاہ ہیں وہ پھر اس میں کہتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کی غیر اسلامی حکومت کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ وہ دین پہ عمل کریں کوئی دنیاوی ملازمت ہے تو پھر ٹھیک ہے اس میں کوئی عرض نہیں اور سورہ توبہ کے احکامات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھے جو ختم نبوت پر ختم ہو گیا معاملہ یعنی جس میں سورہ توبہ کے شروع میں تو یہی حکم آیا گیا نا کہ مشرقین کو آپ قتل عام کریں تو وہ حکم تھا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ تھا لیکن اب اس کو ڈیٹیل سے ہم اگلے لیکچرز میں جا کے ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے ابھی تو مختصران عرض کر دیتا ابھی تو جاب کی بات ہے نا صرف وہیں تک کرتے ہیں پھر وہ یوں کہتے ہیں کہ ملک کے ابتر حالات اور ظلم و ستم جیسی حالت ہو جائے تو ان مشکلات کے بنا پہ وہ دارالکفر میں رہش اختیار اگر کر رہے ہیں اور پھر بضاعت خود اپنے دین پر کاربند رہ رہے ہیں اور پھر منکرات اور فاہش سے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں تو پھر جائز ان کے لئے رہنا لیکن وہ ہی تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی کہ اب شاہ اب چلے جائے تو صحابہ کرم چلے بھی گئے تھے تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو ہجرت کر سکتے ہیں تو کر لیں اور نہیں ہو سکتے تو کریں کہ اب جیسے اسلامی ممالک میں انتہائی تلاش کے باوجود کوئی جوب بھی نہیں آپ کو مل رہی اور وہاں پہ آپ سیٹل بھی نہیں ہو پا رہے تو پھر غیر مسلم ممالک میں آپ بھی رہے ہیں وہاں پہ جوب بھی آپ کر لیں اگر اس میں دین کے خلاف کچھ نہیں ہے کوئی محض دنیاوی معاملہ ہے تو ٹھیک ہے کریں اور کفار کو دعوت اور اہل اسلام کی اصلاح کے لئے جانا نہ صرف جائزہ بلکہ پسندیدہ ہے اب جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب وہ افریقہ میں گئے تو پھر خود وہ جو بادشاہ تھے وہ خود ہی مال لے آئے تھے اور اس کے لئے ایویڈنس یہی تھا کہ وہی نجاشی نجاشی اصل میں بادشاہ کا ٹائٹل تھا تو ان کا خود انتقال ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کے لئے نماز جنازہ ادا کی تھی تو وہی مال لے آئے تھے اور اتنی ازادی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے دعوت بھی دین کی پہنچائی تو اب اس وقت اب دیکھئے ایریٹیریا میں بھی سودان کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہیں سے دین کی دعوت افریقہ میں پہلی تھی اور ابھی اب سے ہنڈرڈ یرز کے زمانے میں یعنی آپ نائٹین انڈرڈ سے لے کے آج تک دیکھ لیں تو امریکہ اور یورپ میں بہت سے مسلمان سیٹل ہوئے ہیں اور وہ دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں الحمدللہ اس کا پھر ریزلٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اچھا وہ ایمان لائے نہ لائے یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی نیت کے لحاظ سے انہیں ہدایت دینی ہوتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ جو یورپینز ہیں امریکنز ہیں ایون آپ بہت سے اور ممالک میں دیکھیں تو وہ بھی ایمان لائے چکے ہیں الحمدللہ ہرشیا میں بھی جپان میں بھی اگر آپ نے ہسٹری میں لیکچرز سن چکے ہیں تو میں نے پوری ڈیٹیل سے ایک ایک ملک میں کیسے کیسے دین کا دعوت پہنچی ہے الحمدللہ وہ ہو رہا ہے سلسلہ دارالکفر بے ہیائی کی طفان میں گھرہ ویب یہ اگر سینریو اس طرح کا ہے اور کوئی شخص کسی نیک یا دینی مقصد کے لیے نہیں بلکہ میار زندگی بلند کرنے کے لیے اور ایک خوشحالی اور عیش و عشرت کے لیے وہ جاتے ہیں تو پھر ترک وطن کراہت سے خالی نہیں ہے بلکہ اس میں منکرات اور فاہش کی طفان میں دھکیلنے کی مترادف معاملہ ہو جاتا ہے اب یہ سکولر پر اس میں کہتے ہیں کہ جناب آپ اگر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں اور اب آپ امیگریشن صرف انجوائیمنٹ کے لیے اگر جا رہے ہیں تو پھر نہ جائیں پھر اس لیے کہ پھر تو یہ ہوگا کہ آپ پھر بی آئی آئی فہاشی اور کچھ اور معاملات میں پھر مسلمان کافروں کے ساتھ گھلمل جائیں گے اور پھر دین سے دور ہو جائیں گے تو پھر یہ سینریو ہے اس میں تو یہ نہ کریں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے درمیان اقامت ایک نشنالٹی کے اختیار کرنے کو کفار کی مماثلت قرار دیا گیا کہ بھی یہ نہ کریں کہ یعنی اگر بالکل آپ دین سے خود اپنے آپ خود کو مراہ اس میں ہونے کی ایکسپیکٹیشن لگ رہی ہے پھر امیگریشن نہ کریں تو پھر یہی اس میں سکولرز پھر اس میں یہی کہتے ہیں کہ جناب اگر تو بالکل اوپن کلچر ہے تو ٹھیک ہے جی امیگریشن بھی آپ کر لیں جوب بھی کر لیں بزنس بھی کر لیں تو ٹھیک ہے اور دین کی میسج بھی پہنچا دیں اور اگر نہیں ہو پا رہا تو پھر نہ جائے تو یہی پھر اس میں آتی ہے اب آئیے جناب ہم اگلے کوئیسن پہ آتے ہیں جالی سرٹیفیکیٹ لے کر جوب جو ہے وہ کیا ہے درستہ کہ نہیں تو لیکن تمام فقا کہتے ہیں جناب جھوٹ بولنا حرام ہے یہ تو دین میں قرآن میں حکم ہے اور پھر ملازمت کی تنخواہ بھی اس کے لئے حرام ہوگی کیونکہ وہ فراڈ کر کے جوب وہ لے رہا ہے ایسا سرٹیفیکیٹ لے گئے تو یہ غلط ہے جالی دگری جھوٹ خیانت دھوکہ دہی فریب اور حق داری حق داروں کی حق تلفی یہ سب گناہوں پر مشتمل ہونے کے وجہ سے نجائز ہے لہٰذا جالی طریقے سے دگری حاصل کرنا شرن جائز نہیں ہے اس پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور اس بنیاد پر جوب حاصل کرنے کی جس تجو کرنا بھی یہ غلط ہے اور یہ قرآن مجید نہیں اس کا حکم وہی ہے کہ بھی آپ کسی کا محال کو بالکل جائز طریقے سے آپ پرچیس سیل کے ذریعے آپ کر سکتے وہ بھی مکمل ازادی کے ساتھ کسی پہ کوئی پریشر نہیں کر سکتے کسی پہ فراد جھوٹ وہ نہیں کر سکتے اچھا کچھ فکاؤ کہتے ہیں نہیں جی یہ ملازمت پانے کے لئے جالی تجربہ پیش کرنا اگرچہ غلط ہے لیکن کسی کو مل گئی تو چلو ٹھیک ہے پھر تو وہ حرام نہیں ہے تو یہ لیکن ان کی اپینین ہے اچھا میں ان سے اگری نہیں کرتا میں تو مجورٹی کا فکاہ کا کہ بھی جناب یہ جھوٹی حرام ہے اچھا جو سیاسی عسکری اور انقلابی طریقے وہ کہتے ہیں جی یہ آمدنی یہ بلکل درست ہے کیونکہ یہ دار الحرب سے چھین کر یہ بلکل مال غنیمت ہے مجھے کہتا ہے اچھا فیصلہ آپ نے کرنا ہے جناب کیا آپ کے ملک کی جو گورنمنٹ ہے یا یہ تو وہ کیا کوئی ان سے دار الحرب جیسی حالت ہے دار الحرب وہی ہوتا ہے کہ جس میں دین پہ پابندیاں لگی جا رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو جنگ جیسی حالت ہے اور ہمیں کرنی ہے اور یہ مال غنیمت ہے تو جناب یہ ان کی دلیل ہے دسیئن آتنے لینا ہے جناب آئیے جناب اب ایک بڑا کرٹیکل معاملہ جسوسی کی جواب کیا درست ہے کہ نہیں اس کا جواب خود قرآن مجید میں ہی موجود ہے پہلے قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ فقہہ نے کیا کیا ان کی اپینینز بنی ہیں یہ سورة الحجرات میں یہی گفتگو اللہ تعالی نے بیان کی ہے پہلے بارہ نمبر آیت کو دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اجتنب کثیر من الظنی نبعد الظنی اسم ولا تجسس ولا یغطب یغطب بعدکم بعدا ایوحبو احدکم ان یعکلا لحم اخیہی میتن فکرے تمو متق اللہ ان اللہ طباب الرحیم ایل ایمان بہت سے بدگمانیوں سے بچے اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں دوسروں کی ٹو میں نہ لگیں اور نہ آپ میں کوئی کسی کی غیبت کرے کیا آپ کے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے وے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا چنانچہ اسے تو آپ گوارہ نہیں کرتے تو پھر غیبت کیوں پسند ہو آپ آپ اللہ تعالی سے خبردار رہی ہے یقیناً اللہ تعالی بڑی توبہ قبول کرنے والا اور شفقت ہمیشہ کے لیے ہے اس کی اللہ تعالی کی شفقت ہمیشہ کے لیے یعنی یہ بسیکری کہا ہے اب تک جو غلطیاں کرویٹ ہیں کرویٹ ہیں لیکن آپ بنا کیجئے گا تب توبہ کر لیں یعنی یہ کیا ہے کہ بدگمانیوں سے بچیں بدگمانی کیا ہے کیا کہ بارے میں کچھ نیگٹیو رکھنا اور اس میں پھر تجسوس کرنا یہ اللہ تعالی نے بتا دیا یا نہ کریں اور غیبت وہی ہے کہ اگلے کی برائیوں کو پھیلانا تو بتائیے جسوسی کی جواب میں کیا یہ سب چیزیں ہیں اگر ہیں تو پھر غلط ہے اور نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ فیصلہ آپ کریں لیکن اب اس سے ذرا پہلی آیت میں یہ نمبر سکس آیت ہے سورة الحجرات میں اس کا جواب بھی اللہ نے پہلے دے دیا تھا یا ایوہ الذین آمنوا ان جاؤکم فاسقم بنبائن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علا ما فعلتم نادمی اہل ایمان اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق یعنی کوئی غلط حرکتیں کرنے والا کوئی نقابل اعتماد آدمی آپ کے پاس کوئی اہم خبر لیا ہے تو اس کے اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں ریسرچ کر لیا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پہ جا چڑھیں پھر آپ کو اپنے لئے پر پچتانا ہی پڑھیں یہ نہ کریں یعنی اس کا مطلب یہ آیا کہ اگر کوئی ایک ایسا آدمی کوئی ایسی انفرمیشن لے کے آ رہا ہے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ یار یہ کوئی ایک ریلائبل آدمی نہیں ہے یا آپ خود پتا ہی نہیں ہے کہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے یہی پتا نہیں ہے تو پھر آپ ریسرچ کر لیا کریں یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی سینیریو ایسا ہے کہ جس میں کوئی بڑی کوئی اہم قسم کا معاملہ چل رہا ہے تو پھر آپ ریسرچ کر لیا کریں کہ وہاں پہ پھر اس کا مطلب کہ آپ یہ ریسرچ کر لیا کر اس کا مطلب ہے کہ جیسوسی کی جاب میں یہ بھی ہوتا یعنی جو بدگمانی جس سے منع کی گئی ہے وہ عام حالات میں لیکن اگر جنگ یا کوئی ایسی سینیریو کوئی اس قسم کا آ رہا ہے تو وہاں پہ ریسرچ کر لیا کریں اسی سے آپ پھر خود سوچ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کو اگر ٹرانزیکشنز کرنی ہیں کسی کو آپ نے کچھ کریڈٹ دینا ہے اب وہ بندہ ریلائیبل آپ کو دے گا پیسے کے نہیں دے گا تو پھر ریسرچ کر لیا کریں یا اپنے بیٹی کی شادی کرانی ہے اس سے پہلے ریسرچ کر لیا کریں لیکن خام خواہیں بلا تکلف ہی آ رہے کہ پیچھے خام خواہ تو نہ کیا کریں اصل وہ نہ کیا گیا ہاں لیکن جب آپ کو کوئی بہت اہم قسم کا واقعہ چل رہا ہو کوئی معاملہ چل رہا ہو کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہو تو تب کر لیں اب اس میں سورہ طوبہ میں بھی ارشاد ہے لَو خَرَجُوا فِيكُم مَا زَادُوكُم اِلَّا خَبَالَوْا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُم بَيْ يَبِغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَقَدْ تِبْتَغَاوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ مُقَلَّبُ لَقَلْ اُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُ وَزَهَرَ عَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ قَارِهُونَ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ منافق لوگ آپ کے اندر شامل ہو کر نکلتے تو آپ کے لئے خرابی کو بڑھانے کا باعث بنتے اور آپ کے دنویان ان کی سب دو اور دو فتنہ انگیزی کے لئے ہوتی اس لئے کہ آپ کے اندر ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر ان کی سن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے انہوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور آپ کے لئے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو گیا یہ منافقین کا کیس ہے کہ مدینہ منورہ میں وہی کرتے تھے تو اس میں یعنی انہی آیات میں اور اس سے اگلی اور پچھلی آیات کے سیادت افسورہ توبہ میں پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ جی یہ آپ ریسرچ کر لیا کریں دیکھ لیا کریں بندے آثنٹک ہیں کے نہیں یا ریلائبل ہیں کے نہیں یہ ضرور کر لیا کریں تو وہ اس کی اجازت ہے لیکن خام خواہ نہ کریں اب جسوسی کی جاب میں اگر کوئی ایسے ریلائبل بندوں کی ریسرچ کرنے کا حکم دیا گیا آپ کو آرڈر ہے تو پھر تو کریں درست ہے اور اگر نہیں لیکن خام خواہ کسی کی آپ وہ نہ کریں جس کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اس کی نہ کریں آپ وہ کہا اس پہ ایگزیمپل کہتے ہیں کسی کی ذاتی زندگی میں تجسوس گل ہے تو اس میں ایک وہ کیس ہے عمر عدیلہ طانون کا کہ عمر عدیلہ طانون رات میں وہ کرتے تھے پورے مدینہ میں ہر طرف جاتے ہوتے تھے دیکھتے ہوتے تھے تاکہ اگر کوئی پتہ چل جائے یار اگر کسی میں کوئی کوئی ایشو کرنے والا ہے آدمی کوئی پرابلم کرنے والا ہے تو اس کو پکڑ لیں اور اگر کسی کی کوئی پرابلم آگئی سامنے تو چلو ان کا حل بھی کر لیں تو ایک بار عمر عدیلہ طانون نے یہ کیا تھا گئے اور کہا کہ بھی یہ دیکھو یہ چیز غلط ہے آپ نے تو انہوں نے پھر وہ تنقید کی لوگوں نے انہوں نے کہا کہ جی آپ دیکھیں آپ کو اس کی کیسے اجازت ہے کہ آپ گھر کے اندر آپ یہ پوچھ رہے ہیں معاملات کو تو عمر عدیلہ طانون نے کہا کہ ہاں بھئی تھی کہ آپ لوگوں کی مشکلات میں آپ کی خدمت کرنا میری ذمہ داری اس لیے میں آیا ہوں تو اس لیے معذرت بھی کیوں انہوں نے کہ یار سوری میں ٹھیک ہے میں آگیا آپ کے ہاں بغیر بتائی لیکن میں تو خدمت کے لیے ہی میں آ رہا تھا اور اس کے لیے پھر اور بہت سے واقعات ہیں کہ جیسے ایک بار یہ تھا عمر عدیلہ طانون نے دیکھا کہ ابھی وہ خاتون کے پاس جنب کوئی کھانا اور وہ نہیں تھا تو ان کے ایمپلوئی بھی ساتھ تھے تو اب وہ عمر عدیلہ طانون کہا کہ بھی یہ تو بہن کے پاس کھانا نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے تو چلو میں چل کے پکڑتا ہوں سارا وہ لے کے آتا ہوں پورا جو بھی کھانے کی چیزیں گندوں چاول جو بھی ہوگا ان کے تو اب وہ ایمپلوئی ساتھ تھے کہا جی میں کرتا ہوں فرمایا ہے نہیں آپ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حکمرار ہوں تو میں ذمہ دار ہوں تو اس کے لئے پھر عمر عدیلہ طانون نے بقاعدہ وہ گئے اور جا کے انہوں نے پورا وہ لے جا کے خاتون کو وہ دیا خاتون کو یہ دیہتی آئیوئی تھی مدینہ منورہ میں جب وہ دیا تو پوچھا کہ بہن آپ یہ پتائیے کہ عمر کی حکومت کیا سی کہتے بھی مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے اگر میرے باس میں ہوتی ہوتا ہے تو میں تمہیں ہٹا آکے تمہیں خلیفہ بنا دیتی اب وہ خاتون کو یہ نہیں پتا تھی کہ یہ خود عمر عدیلہ طرح نہیں کرے جو پورا ان کے لئے سب کچھ کھانا اور سب کچھ لے کے آئے تھے پھر جب ان کو خاتون کو پتا چلا تو بڑی شرم اندہ ہوئی ان کے فیجے اچھا پھر اسی طرف یہ بھی ایک اپینین وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں ایسی عجیب و غریب ارکت ہو اس کے لئے ریڈ فلیگز کہتے ہیں ریڈ فلیگز یہ ایک آڈٹ کی ایک ٹرمنالوجی کے طور پر استعمال ہوتی ہے کوئی عجیب و غریب ارکت اگر ہو رہی ہو تو پھر اجتماعی معاملات میں پولیس یا آڈٹر یا انویسٹیگیشن کرنے والے تجسس کر سکتے ہیں اور ان کا عمل بالکل درست ہے یہ جائز ہے اسی طرح اگر ایک آدمی ہے جیسے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لئے اس لڑکے کی جانچ پرتال کر سکتے ہیں بالکل کہ جناب و لڑکا ان کی فیملی کوئی ایسی ہیں کہ میں اب بیٹی کو وہاں بھیج دوں ان کے گھر تو پھر کر لیں تو علمی تحقیق کی مثال وہ آپ سے اگر ارز کرتے ہیں کہ کبھی میں خود ایک کیس سٹیڈی میں نے بھی آڈٹ کرتا رہا ہوں تو ایک دلچسپ واقعہ آپ کے خدمت میں ارز کر دیتا ہوں یعنی ایک ریڈ فلیگ کی ایک ایک اگزیمپل آپ سے ارز کر دیتا ہوں ایک کمپنی کے بہت سینئر ایمپلائی چیف فائنینشل آفیسر تھے سی ایفو تھے اور ان صاحب کا اپنا عادت کیسی تھی کہ ان کی پورے اسسٹینٹ ان کے اکاؤنٹ وہ نو بجے آفیس پہنچتے تھے اور پانچ بجے چلے جاتے تھے لیکن سی ایفو صاحب جو ہیں وہ آٹھ بجے آفیس پہنچ جاتے تھے اور رات کو نو بجے تک آفیس تک رہتے تھے اور پانچ سال گزر چکے تھے اور انہوں نے کبھی چھٹیاں بھی نہیں لی تھی اور پھر سیٹرڈے سنڈے کی سارے ان کی ٹیم نہیں ہوتی تھی آفیس میں لیکن وہ صاحب ہوتے تھے کیا خیال ہے یہ ریڈ فلیگ ہے کہ نہیں عجیب وغری برکت ہے نا اچھا وہ اس کمپنی کے جو ہیڈ تھے سی او تھے تو انہیں تو پتا تھا سیناریو انہوں نے کبھی نہیں کیا لیکن ان کی جو ختم ہوئی تو اب وہ ایک نئے سی او آئے تو ان کو یہ لگی یہ عجیب سی بات یہ کیا ہے معاملہ انہوں نے آڈیٹرز کو کہا کہ بھئی آپ ذرا یہ پورا چیک کرے وہ فینانس کے ہیڈ ہیں وہ صاحب اور وہ پانچ سال سے چھٹیاں نہیں انہوں نے لی اور آتے بھی جلدی ہیں اور جاتے بھی دیر سے تو یہ اس کو پوری چیک کرے آڈیٹرز نے پہلے تو یہ کیا کہ ساری جو اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز پییمنٹ سب کو چیک کیا سب کو چیک کرتے کرتے کچھ بھی پتا نہیں چلا یعنی کوئی پرابلم نہیں تھی سب بالکل درست ہوا معاملہ انہوں نے بتایا سی او کو جناب سر ایسا کچھ نہیں کہا بھئی یہ چلو ٹھیک ہے انہوں نے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی لیکن یہ عجیب حرکت کیوں ہے یہ تو چیک کریں اب وہ چیک کرنے کیلئے پھر انہوں نے ان کے پڑوسیوں سے ان کے کچھ رشتہ داروں سے پتا کیا تو اصل معاملہ سامنے آیا کہ اب وہ جو ہیڈ آف فینانس جو صاحب تھے وہ صرف اس لیے جلدی آتے اور دیر سے جاتے تھے کہ ان کی بیگم ان سے لڑتی رہتی تھی تو اس وجہ سے وہ نہیں آتے تھے یعنی اصل کوئی ایشو نہیں تھا یعنی اس کا کمپنی سے یا کرپشن کا کوئی معاملہ نہیں تھا بس صرف اپنی بیگم کی لڑائی سے بچنے کے لیے وہ جلدی آتے تھے اور دیر سے آتے تھے اور چھوٹیاں بھی نہیں کرتے تھے تو بس یہ معاملہ تھا تو یہ اس طرح کے یہ ریڈ فلیگز ہو سکتا ہوں اس کی اور اگزیمپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں let's suppose کہ ایک صاحب جو ہے ان کی سیلری بہت کام ہے لیکن بہت ہی ایکسپنسیو قسم کا گھر یا گاڑی انہوں نے خرید لی ہے تو اس کے لیے پھر آڈیٹرز وہ ریسرچ کرتے ہیں نا بھی کیوں ابھی ایسا کیسے آیا کہاں سے ہے پیسے تو ظاہر ہے کہ کرپشن ایسی پتہ چلتی ہے نا تو یہ ٹھیک ہے درست ہے اس کے لیے محدثین نے ایک پورا کام کیا تھا یعنی وہ کیا معاملہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ بہت زیادہ پھیلائی جا رہی تھی تو اس وقت پھر سکولرز نے سوچا کہ یارم ریسرچ کرتے ہیں اور بہت سارے فقات جیسے مشہور ہیں امام بخاری ہیں امام مسلم ہیں ابو دعود ہیں اور بہت سے کہ جنہوں نے جا جا کے کہ یہ جن جن لوگوں سے ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے تو وہ لوگ کیا اوثنٹک تھے ریلائیبل آدمی تھے کہ نہیں تھے یہ حدیث کی انہوں نے ریسرچ کی ریسرچ کرتے کرتے انہیں پتا چل گیا جناب یہ فلان صاحب جو ہے یہ ریلائیبل ہے اور یہ صاحب نہیں ہے اچھا وہ کیسے کرتے تھے ریسرچ جو تو ان کے سامنے زندہ ہے یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سو سال بعد کا واقعہ یہ ہو رہا ہے تو وہ دو سو سال کے بیچ میں جن جن لوگوں کے ذریعے سے یہ حدیث پہنچی ہے جو لوگ ان کے سامنے زندہ ہیں جا کے ان سے مل لیے لے کے ان سے دیکھ لیا کہ ٹھیک ہے جناب چلو اوثنٹک ہے اور اگر یہ پتا چلا کہ نہیں جناب وہ تو کسی ایک کسی سیاسی پارٹی کے وہ صاحب ہیں اور وہ تو بس پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں تو پتا چل گیا یہ ریلائیبل نہیں ہے اچھا اور جو پہلے بزرگ تھے جو ان سے پہلے ہی یعنی ان کا کیا تھا تو وہ اس کے لیے پھر کرتے ان کے ان صاحب کے کوئی پوتے پڑ پوتے ان سے جا کے مل لیتے کرتے ان کے پڑوسی ان کے کچھ نہ کچھ انفرمیشن مل جاتی نا کہ بندے کیا ریلائیبل ہے کہ نہیں اس کے لیے علم الحدیث کے لیے ہم لیکچرز ابھی کچھ عرصے بعد ہم انشاءاللہ شروع کریں گے تو کہ کیسے وہ ریسرچ کرتے تھے تو اس میں صوفیہ نے ان پہ تنقید کی کہ جناب دیکھو آپ تو قیبت کر رہے ہیں تو معدیسین نے کہا کہ بھئی ہم قیبت نہیں کر رہے ہیں صرف اس لیے یہ انیسٹی کیشن صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یار یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات چل رہی ہے وہ اوثنٹک ہے کہ نہیں میں اس لیے کر رہا ہوں اس کے لیے امام مسلم صاحب نے اپنی بک میں ایک پورے سینیریو کو ایک ایک تفصیل کو انہوں نے بتایا اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جالی احادیث ایسے نیک لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں نیک آدمی ہیں لیکن بڑی اناثنٹک قسم کی وہ حدیثیں وہ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں یہ ایک سینیریو دیکھا اب دیکھیں بخاری کے ایک حدیث ہے اس سے یہ بھی ایک سینیریو سامنے آتا ہے جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احضاب یعنی غزوہ احضاب وہ ہوتی ظاہر کے قریب ملٹری کئی قبیلوں کا اکٹھے آکے مدینہ پر عملہ کرنے آگئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیچ میں خندق بنا دی تھی تاکہ آسانی سے یہ نائمہ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی دشمن کی خبر میرے پاس کون لائے گا تو اس میں فوراں سب سے پہلے زبیر رضی اللہ نے ارز کیا جی میں آذر ہوں آپ نے پھر پوچھا تو اس میں پھر زبیر رضی اللہ نے ارز کیا آچھا وہ کیوں ایک بڑا رسکی معاملہ تھا ایک پوری انفرمیشن لینے کا دشمن کی کہ تیس ادار بندوں کی اور ان کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جو جائے گا وہ خود بیتر شہید ہو سکتا ہے نا تو زبیر رضی اللہ نے اس میں سب سے پہلے وہ اس میں ارز کیا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے ہواری ہی ہوتے اور میرا ہواری جو ہے یہ زبیر بن عوام تو زبیر رضی اللہ یہ رسول اللہ کے قزن تھے اور پوتے یہ پوپی کے بیٹے تھے اور ان کی جو والدہ ہیں وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے تھوڑا تھوڑا مارتے پیٹی بھی رہتی ہوتی تھی تاکہ یہ آجائے صفیہ رضی اللہ اور وہ انہیں کی والدہ تھیں کہ این یہ غزوہ حضاب میں رسول اللہ صلی اللہ نے خندق بنا دی تھی اور بقاعدہ گھروں کے اندر خواتین کو اندر رکھا تھا تو اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ وہ تو خندق کے پاس نا تاکہ کوئی حملہ آئے تو ہم وہ کر سکے وہاں پہ جانگ تو اس سے پہلے پہلے یہ ہوا واقعہ کہ کچھ یہودی جو ہے نا وہ حملے کے لیے تیار تھے اور وہ پہلے انویسٹیگیشن کے لیے وہ آئے ابھی تو انویسٹیگیشن کر رہے تھے تو اس میں سے صفیہ رضی اللہ طرح جو بزرگ خاتون تھی پوپی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دے گا وہ آئیں اور انہوں نے یہودی کو پکڑ کے وہیں پہ اس کو سر جو ہے وہ کلم کر دی گردن اس کے اور پھر یہ کیا کہ اس کی جو سہرہ اس کو نکال کے پورا وہ یہودیوں کے ایک بقاعدہ انہوں نے ایک قلعہ بنایا تھا اس میں کر دی وہ اگلے ڈر گئے سر انہوں نے کہا یار یہ تو اس کا مطلب ہے یہ خواتین کے ساتھ پھر پورا ایک ملٹری وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے تو وہ انہوں نے جنگ نہیں کی پھر تو اس طرح کا یہ واقعہ وہ ہوا اسی طرح علی رضی اللہ طرح کا یہ واقعہ اسی زمانے میں جنگ خندق میں حملے کے لئے ایک آیا عمر بن عبدود جو مشرقین کی طرف سے آیا اور علی رضی اللہ طرح نے اسے ہوا معاملہ اور جنگ کرتے کرتے پھر گرایا بھی اس کو اور پھر تلوار اب پکٹ کے اب اس کی گردن کٹنے لگے تھے تو اب ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ طرح کا جو چہرہ مبارکہ اس دشمن کے بالکل پاس تھا تو اس نے کیا کیا کہ وہ علی رضی اللہ طرح پھر تھوک دیا تو علی رضی اللہ طرح قتل کرنے سے پہلے انہوں نے چھوڑ دیا اب فرمایا کہ میں اللہ طرح کی وجہ سے جہاد کر رہا ہوں میں اپنی ذات کی وجہ سے میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہا تو قتل نہیں کیا کیوں نہیں کیا اسی لیے کہ بھی میری نیت جو ہے نا پھر وہ خراب ہوگی مجھے وہ عجر نہیں ملے گا کہ جو اللہ طرح کی وجہ سے مجھے جہاد کرنا چاہیے تو دیکھیں یہ وہ ایٹکس تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ نمی تھی تو اسی لیے پھر فقہ وہ پیش کرتے ہیں کہ جناب جو جاسوسی کی جو جوب ہے وہ آپ کو پولیس میں ہے یا آڈٹ میں یا انویسٹیگیشن میں یا سیکرٹ سرویسز میں تو ان سب میں پھر آپ یہ ضرور چیک کر لیں کہ جب تک مجرم کنفرم نہ ہوتے اس پر تحقیق کے لیے کوئی تشدد نہ کریں انویسٹیگیشن کے لیے تمام ڈاکومنٹس ویڈیوز آڈیوز سنگر پرینٹس یہ سب آپ لے لیں ان سے اور جب کنفرم ہو کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے تو اس کا فیصلہ بھی پھر پولیس یا آپ کے سیکرٹ سرویسز میں نہیں کرنا کچھ بھی یہ تب بھی عدالت میں لے جائے یہ پورا ایویڈنس لے جا کے عدالت میں دے عدالت ظاہر ہے کہ اس پہ ابھی تو وہ ملزم ہے ملزم سے بھی پوچھیں کہ وہ کیا ہے معاملہ اور سب کو لے کے پھر عدالت سیصلہ کرے گی کہ جناب اس پہ سزا کیا ہونی چاہیے قانون کے مطابق اور پھر اس میں سزا تب ہوگی یہ نہیں کہ آپ جناب اس میں ہوں لیکن انفورچونیٹلی بہت سارے مسلم مالک میں بھی غیر مسلم مالک میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی جناب کوئی انویسٹیگیشن کچھ نہیں ہوئی اور بغیر دیکھے ہی اگر ایک قتل کر دیتے یا اس پہ تشدد بہت کرتے تو وہ بہر ایک ایک بالکل حرام ہے کہ جیسے حلی رضی اللہ تنہوں کا عمل بھی دیکھ لیں کہ آپ نے کنفرم تھا کہ دشمن ہے اور اس کے ساتھ لیکن صرف اس وجہ سے انہوں نے قتل نہیں کیا کبھی اب یہ میرا ذاتی معاملہ آگیا کہ اگلہ نے مجھ پہ توق دیا تو میں کیوں اس پہ میں نہیں کروں گا کیونکہ کہ میری نیت خراب ہو جائی تو بس اس طرح ملکن ہے تو جنب یہ واقع ہے تو اب یہ جاب جس کے بارے میں چل رہی تھی تو وہ اس پہ عرض ہو گئی اور ابھی جو شروع میں ہی ہم وہ بینکنگ کی جاب کی کر رہے تھے تو اس میں بینکنگ کے میتھڈز کو ضرور اگر نہیں آپ نے سنا تو سن لیجی اب پورا اور اسی بیسس پہ آپ رسیئن کر سکتے کہ جناب آپ یہ جاب کریں یا نہ کریں تو اسی بیسس پہ آپ رسیئن لے سکتے جزا کل اللہ خیر وحسن جزا